بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اسلام دین فطرت ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ہر تعلیم اور اس کا ہر حکم انسانی فطرت میں اپنی کوئی نہ کوئی بنیاد اور کوئی نہ کوئی اساس ضرور رکھتا ہے لیکن بعد جب آتی ہے فنون لطیفہ کی تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے عام دینی تصور کے مطابق فنون لطیفہ کی بہت سے اقسام مثلا تصویر مثلا موسیقی اور کئی چیزیں قطن حرام ہیں قطن ناجائز ہیں جبکہ دوسری طرف یہ چیزیں نہ صرف انسانی فطرت کا تقاضہ ہیں بلکہ اب تو تمدن کی ضرورت بھی بن چکی ہیں یہ نہ صرف انسان کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذوق کی تسکیم کا سبب بھی ہے اسلام اور فنون لطیفہ اسی دیلیمہ پر اسی مسئلے پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکولر جناب جعوید احمد غامدی صاحب جعوید صاحب پرانو سنت پر گہرہ عبور رکھتے ہیں سلف و خلف کی آرہ سے آپ بہت خوبی آگاہ ہیں اور دین اسلام پر ایک طویل عرصے سے تحقیقی کام کر ساتھ میں ہمارے شرکہ بھی موجود ہیں جو سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے نادرین ہم پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم لے رہیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جعوید صاحب عام دینی تصور کے مطابق ایک بندہ مومن پر تصویر اپنی ہر شکل میں اور موسیقی اپنی ہر فارم میں حلام ہیں ناجائی سے آپ کے رائے کیا ہے دیکھئے کسی چیز کے حلام اور حلال کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ اس کو تین زاویوں سے دیکھنا چاہیے ایک تو وہ ہلتیں ہرمتیں ہیں جائز ناجائز چیزیں ہیں جو بالکل مسلمہ ہیں جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں جن کو قرآن مجید اپنی اسطلاع میں منکر سے تعبیر کرتا ہے یعنی انسانی فطرت ہمیشہ سے یہ جانتی ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور ہر انسان کو بچنا چاہیے نسان کے طور پر جھوٹ ہے بددانتی ہے ملاویٹ ہے کسی کا مال کھا لینا ہے یتیم کا مال حضن کر لینا ہے کسی کو عذیت پہنچانا ہے کسی کو قتل کر دینا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی ان کو کسی کتاب میں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے وحی کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کیا جائے یعنی یہ انسانی فطرت کے مسلمات میں سے ہیں دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جناہ کی چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزیں بڑے گناہ ہیں بعض چیزیں چھوٹے گناہ ہیں دوسری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کبھی اختلاف بھی کر لیتے ہیں دو رائیں بھی ہو جاتی ہیں ان میں انسان کو راہنمائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن مزید میں یہ انبیاء علیہ السلام کے صاحب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وضاحتیں فرمائی ہیں یہ جو پہلی چیزیں ہیں منقرات کی ضرورت پڑیت ان کو بھی بیان کیا ہے لیکن اس کے ساتھ بعض اوقات اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ چیز جس کے بارے میں تم یہ خیال کر رہے تھے کہ اس میں شناعت نہیں اس میں شناعت کا یہ پہلو ہے لہذا اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو اس طرح کی بہت سی چیزیں طورات میں بھی بیان ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں قرآن مزید میں بھی بیان ہوئی ہیں اب یہ قرآن مزید کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اس میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ ایک خاص سیاک میں اپنی بات بہن کرتا ہے اس کے لئے جو الفاظ منتخب کیا گیا ہے وہ الفاظ بیانے ہی وہ ہیں جو اللہ تعالی نے اس کے لئے انتخاب فرمائے ہیں رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح اس کو پیش کیا ہے وہ ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم قرآن مزید میں جب کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے سیاک سباک میں اس کے الفاظ کی نویت میں جنبے کی ساک بات کہاں کہی گئی کس موقع پر گئے گئی حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اس میں من شاکیا ہے اس میں کوئی طرح دور ہوئے ہیں تیسری چیز وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض روایات بیان کی جاتی ہیں اور جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی موقع پر یہ بات فرمائی ہے اب ان روایات سے مطلق کچھ مسائل ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کب کہی کس موقع پر کہی کوئی اطلاق کا موقع تھا کوئی تنبیہ کا موقع تھا کوئی ترغیب کا موقع تھا الفاظ استعمال کیے گئے کیا وہ الفاظ بینے ہی وہ ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں لوگوں نے روایت بالمانہ قرآہ رکھا ہے یعنی ایک راوی نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے تو اس نے اپنا مدہ بیان کر دیا ہے اور اس میں الفاظ اس نے خود منتخب کر دیا ہے جو اس کا فہم ہے اس کے لحاظ سے اس کی بات کی دوسرے میں سنی ہے اس نے اسی طرح اس کو بیان کر دیا پھر یہ ہے کہ بعض وقت ایک لمبی بات کو بہت مخصر طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے تو پہلی دونوں جو چیزیں ہیں وہ تو کوئی تردد پیدا نہیں کرتی یعنی آپ کے پاس جو فطرت کے مسلمات ہیں ان میں جتنی چیزیں منکر ہیں وہ سارے انسان جانتے ہیں مانتے ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے اسی کی بنیاد پہ ہم انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن مجید میں واضح کر دی ہیں میں نے آپ سے احس کیا کہ کیونکہ قرآن مجید کے نالفاظ کے بارے میں کوئی تردد ہوتا ہے اس کا ساکھ و سباک پر غیر واضح چیز ہوتی ہے ہم جانتے ہیں بات کہاں کہی گئی ہے کس ساکھ میں آئی ہے کس محل میں آئی ہے کس موقع پر کہی گئی ہے اس کے حدود کیونکہ ہر چیز واضح ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں ان میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بات کا کیا موقع اور کیا محل ہے چنانچہ یہ جو آپ نے فرمول لطیفہ سے مطلق سوال کیا خاص طور پر تصویر اور موسیقی کے بارے میں ہم جب ان روایات کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے اول تو جو روایات بالعموم بیان کی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو ضعی فرمائیتے ہیں یعنی ان کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے ان کی بنیاد پر کسی دینی حکم کو بیان ہی کرتے ہیں اس سب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں اس کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا قرآن جو ہے ان چیزوں سے خالی ہے اس سے کوئی شمع نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ادنا درجہ میں ان کا ذکر نہیں ہوا آپ اس بات پر حیران ہوگئے کہ آخر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیقی کی بہت سی صورتیں موجود تھیں لونیاں جانت آتی تھیں عرب میں اس طرح کی مجالس ملکت ہوتی تھیں جس آدمی کی نظر عربی لیٹریچر پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کی مجالس عام طور پر ملکت کی جاتی تھی لونیوں کے خرید و فروخت ہوتی تھی اور ان میں خاص طور پر ان کی غناء کی صلاحیت کو بھی دیکھا جاتا تھا رکش و صورت کی مدالس بھی ملکت ہوتی تھی قرآن مجید نازل ہوا مکہ میں منازل ہوا مدینہ میں منازل ہوا اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کا توجہ دلائی بہت سوالات کے ضرابات دیئے لیکن نہ اس معاملے میں کسی نے کوئی استفسار کیا ہے نہ قرآن مجید میں بتارے خود اس کو موضوع دلائے یہی معاملہ کیا تصویر کا بھی ہے یہی معاملہ تصویر کا بھی ہے تصویر کے معاملے ہوئے آپ دیکھیں کہ پورا قرآن مجید اس سے خالی ہے قرآن مجید میں اگر تصویر کا کہیں ذکر ظنن آیا ہے تو وہ ایسے مقام پر آیا ہے کہ جس میں اس کو آپ کہل کریں گے کہ اس میں تو تردد ہی نہیں ہے قرآن مجید جیسے سیدن سلمان علیہ السلام کے قماسیل بنانے کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں تو کسی قسم کا کوئی منفی تفسرہ قرآن نے اس پر نہیں کیا تو فنولہ وطیفہ کی جتنی چیزیں ہیں اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ تو غالباً جس طرح ہمارے کہن ہوتے ہیں ویسے ہی کہن ہے یا جیسے ہمارے شائر لوگ ہوتے ہیں یہ ویسے ہی شائر ہیں تو قرآن مجید میں اس موقع پر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ پیغمبر کی شخصیت کی تم نے کیا قدر پہچانی ہے پیغمبر کی شخصیت یہ ہوتی ہے اور قبار شعراء کا کردار یہ ہے ان کے کلام کی خصوصیت یہ ہے اور پھر اس میں بھی خاص طور پر جب وہ بات بیان کیا سورہ شعراء میں تو فوراً متربع کر دیا ہے کہ اس مجممت میں کہیں ان لوگوں کو شامل نہ کر لیا جائیں کہ جو سچے ایمان کے حاملین ہیں اور جو جب زمان کھولتے ہیں یا شائری کرتے ہیں یا ان کے ہاں سے کلام موضوع صادر ہوتا ہے تو وہ حق کی حمایت میں صادر ہوتا ہے وہاں بھی اس بات کو بیان کر دیا تو کسی جگہ قرآن مجید میں یہ زیر بحث نہیں آیا اگر قرآن مجید میں یہ زیر بحث آگیا ہوتا تو پھر تو بسلہ ہی نہیں تھا پھر نہ صرف یہ کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتے بلکہ اس کے حدود کو یہ بھی متعین کر لیا ایسا آپ نے بھی ایک بات یہ فرمائی کہ تماثیل کا ذکر تصویروں کا ذکر مصبت اندازن و قرآن میں آئے حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے تو اس کی نوعیت کیا تھی اس کی کیا کوئی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہیں پہ یہ بات جائے گی کیونکہ یہ تورات میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے بائبل کے مجموع بھی اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ سیدنا سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مابت بنایا تھا وہی یوروشلم کا مشہور مابت جس کو ہم باسد اقصہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ مابت جب بنایا گیا تو اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں اسی زمن میں تورات پہ بھی ذکر ہوا ہے اور قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس میں تماسیل بنائی گی تماسیل تصویروں کو کہتے ہیں اور مزید تصویر اس میں بائبل میں یہ کر دی ہے کہ ان تصویروں میں فرشتوں کی تصویریں بھی تھیں کرو بھی ان کی تصویریں اس میں بنائی گی لہذا تصویروں کا ذکر قرآن مجید میں اسی حوالے سے ہوا ہے اس لیے کہ اللہ کا ایک رسول رسول اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے حضرت سلمان اس کام کو کر رہے ہیں ایک possibility ہے کہ تحریف ہوئی ہو دوسری possibility ہے کہ پچھلی شریعت میں شاید اس کی اجازت ہو اور اس شریعت میں اسے منسوخ کر دیا میں تو بھی اس کو بہت نہیں کر رہا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جب کسی چیز کی حرمت علت کا فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تو مسلمہ منقرات میں سے ہے پھر تو بحث کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو گیا ہے قرآن مجید میں کہیں اس کی نفی کر دی گئی ہے قرآن مجید کی تعلیمات کی رکھتے روشنی میں رکھے دیکھا جائے اس کے حدود سمجھے جائے اس کے قیود سمجھے جائے تو قرآن مجید میں تو میں نے یہ ذمناً ذکر کیا آپ سے کہ سید میں سلمان علیہ السلام کی تمہصیل کا ذکر بھی آگیا ہے اسی طریقے سے شاعری کا ذکر بھی آگیا ہے لیکن قرآن میں کسی موقع کے اوپر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مضمت پیش نظر ہے آپ تھوڑی گھر کے لئے یہ مان لیجئے کہ بائیول میں تحریف ہو گئی اور اس میں سیدنا سلمان علیہ السلام نے یہ تصویریں بنائی تھی ان کا ذکر غلط طریقے سے ہو گیا تب تو اور بھی یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید اس کو واضح کر دیتا لیکن قرآن میں اشارہ بھی نہیں کیا بلکہ ان تماثیل کے بارے میں ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے یہ صلاحیت یہ فنکاری یہ حسن جو سیدنا سلمان علیہ السلام کو دیا گیا یہ اپنے جگہ پر اللہ کی ایک نعمت تھی اور اس کو اس طرح دیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے محلات بنایا اس طرح کا مابد بنایا ایسی تعمیلات کی اور اس کے باوجود خدا کے شکر وزار بندے بند کر رہے اس محل میں یہ ذکر ہوا ہے یہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید میں اگر کوئی ذکر ہوا بھی ہے تو اس طرح زمنان ہو گیا ہے یہ کوئی بنائی یہ اصل میں یہ احادیث ہیں جہاں سے اس کی حرمت کا استددان کیا جاتا ہے یہی بازے کرنا پیش نظر تھا کہ ہر شخص پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نہ تو تصویر اور موسیقی کوئی ایسی چیزیں جیسے جھوٹ ہیں جیسے بردہمتی ہے جیسے ملاوٹ ہے تو اس پر کسی بحثی کی ضرورت نہ ہو مسلمہ اخلاقیات ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتا ہوں ساری دنیا جانتی ہیں میں نے کہا ملاوٹ بری بات ہے خیانت بری بات ہے چوری بری بات ہے کسی کا مال لینے نہ بری بات ہے نہ آپ کو تردد ہوا نہ مجھے تردد ہوا ایک تو یہ چیزیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ چلیے ایک چیز کے بارے میں کچھ تردد تھا ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے چیز واضح نہیں ہو رہی تھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی اللہ کی کتاب کس لیے نازل کی گئی فسلہ کرنے کی فسلہ کرنے کی نازل کی گئی ہے میں تو کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو شریعت دی گئی ہے وہ اصل میں دی ہی اس لیے گئی ہے کہ جن معاملات میں انسان کے لیے غلطی کھانے کا امکان تھا جہاں اس کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں تھی فیصلہ کرنے کی وہاں اللہ تعالی نے اپنے فیصلہ سنا دی ہے اور یہ خدا کی بڑی رحمت ہے تو قرآن کو آپ دیکھ جائیے سوال یہ ہے کہ جس درجے میں ہمارے ہاں لوگ اس کی شنات بیان کرتے ہیں جس طرح جذباتی ہو کر اس کے بارے میں خطاوہ دیتے ہیں اگر ایسی ہی کوئی چیز تھی تو قرآن مجید نے اس کو پر موضوع نہیں بنایا یعنی یہ چیز موجود ہے عرب کلچر میں موجود ہے یعنی اس کے ذکر سے آپ دیکھئے ان کی شائری بھری پڑی ہے شراب کی مجالس مرکد ہوتی ہے اسی طرح سے موسیقی کی مجالس مرکد ہوتی ہے پھر لوگوں نے شراب کے بارے میں جو ایک بارے میں سوال کر لیا وہ بھی براہ راست تو قرآن میں دیرے بحث نہیں آیا یعنی خود اللہ تعالی نے اس کو موضوع نہیں بنایا لیکن جب لوگوں نے سوال کر لیا تو بیان کیا نا قرآن مجید نے تب صاحبی کیا اس پر یہ کہا کہ یہ جو جوہ ہے اور یہ شراب ہے یہ گندہ شیطانی کام ہے فجت نبو ہو اس سے اجتناب کرو یہ بھی ایک براہ اچھا موقع تھا اس لئے کہ شراب کی مجالس میں موسیقی بھی ہوتی تھی اس میں ترہ ترہ کے نغمات بھی گائے جاتے تھے اس موقع پر یہ بات بیان کر دی جاتی نہیں موضوع بنایا لونڈیاں جو خاص طور پر اس پیشے کے لئے تیار کی جاتی تھی ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی ان کا ذکر قرآن میں ہوا ہے جگہ جگہ ہوا ہے ان سے متعلق بعض ہدایات دی گئی ہیں ان کے نکاح کرانے کے معاملات زر بیس آئے ہیں ان کی اصلاح کے معاملات زر بیس آئے ہیں انہیں لوگ زنا پر آمادہ کرتے تھے بلکہ مجمور کرتے تھے اس کے بارے میں ایک استفسار کا دواب دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں زیر بیس آگئی ہیں لیکن آپ قرآن مجید کو پڑھ جائیے اس کے معابین الدفت ہیں آپ تو کسی موقع پر کوئی ادنا اشارہ بھی اس کا نہیں ملے گا بڑے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے تمام قبائر کو بیان کیا ہے ان کے بارے میں متربع کیا ہے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے وہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان کے اخلاق کے لیے میرے اور آپ پر عزیب مسئلہ جائے سب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات پائی جاتی ہے بہت سے روایات ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے شرکوں کو بھی اس پر گفتگو میں شریک کروں سکران پاک میں دو جگہ ان حوالوں کے لیے جو ہمارے علماء اکثر بیان کرتے ہیں ایک وہ تماثیل کے حوالے سے ہے کہ یہ کیا تصویریں ہیں جو تم نے بنا رکھی ہیں اور ان کی عبادت کے لیے بیٹھتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں ہیں اس دور میں بنانے کا رواج تھا اور رسول اللہ نے اللہ نے بھی اس کو منع کیا اور رسول اللہ نے بھی اس کو سکتی سمانہ کر دیا اور لحوال حدیث جو رسول اللہ علماء کی آیت ہے اس کے تحت وہ گانے بجانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس چیزوں کو جو وہ منع کیا گیا ہے آپ لوگ کی بچاتے ہیں اگر کوئی سوالات ہیں زمن میں تو جیسا ہمارے علماء اکثر یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علماء نے فرمایا کہ میں تو بھیجا اسی لیے گیا ہوں کہ یہ اتنی موسیقی کا علاق ہے ان کو ترود ہوں بڑی تصر سے روایت کی آتی ہے ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ اس حدیث کے لعلق آپ کی کیا رہا ہے دوسری ہے کہ ضرمان ایک سوال ہے کہ کیا حدیث کی بیسس پر اوپر کسی چیز کی حلت کی حرمت قائم کیا سکتی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے اس کو کہ علات موسیقی جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے بہت یعنی اتنی سخت بات کئی گئی ہے اسی طرح ایک روایت اور بھی سننے میں آتی ہے کہ اتنی سخت بات کئی گئی ہے اسی طرح ایک روایت اور بھی سننے میں آتی ہے کہ یعنی جو موسیقی سے شغف رکھتے ہیں جو لوگ ان کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ روایت بھی ہے موجود جائے سبی کچھ قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک سوال اور میرا اب تک ہمارے دیکھنے میں یہی آئے کہ جتنے بھی علماء ہمارے سامنے اب تک ہیں موجود تو ان کا تو یہ نظر آتا ہے کہ اجمع ہے اس بات پہ یعنی اجمع امت بھی اس کو حاصل ہے کہ موسیقی جو ہے وہ مطلب دین میں ممنوع ہے یہ چند چیزیں جائے سب جمع ہو گئی ہیں ایک تو یہ کہ محاذیت تماثیل اللہ تیم تملہ آگی فون سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا رہا ہے دفع صاحب نے اس چیز کو بیان کیا پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے خلق قرآن مجید کو پہلے لے رہے ہیں جو اس کے بعد روایات کی طرف آتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو آیت قرآن میں آئی ہے تو بالکل واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ وہ موضوع کیا ذریبیعث ہیں وہاں وہ تماثیل ذریبیعث ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہیں ان کی حرمت کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا میں نے تو آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ ایک جگہ سیدنا سلمان علیہ السلام کے تماثیل بنانے کا ذکر ہے اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ یہ کیا تصویریں اور کیا بت ہیں جو تم نے بنا رکھے ہوئے ہیں کیا مجسمیں جو تم نے گڑھ رکھے ہوئے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بت بنایا جائے گا اس کو پوجا جائے گا اس کی پرستش کی جائے گی تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہاں اصل میں تصویر تو زیردہس ہی نہیں ہے زیردہس اصل مشکانہ اقائد ہیں اور شرک کی شنات کے بارے میں تو قرآن مزید بھرا پڑا ہے یعنی وہ آپ کے شروع سے لے کے آخر تک یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک دنیا بھی خیال ہے قرآن کو قرآن مزید کی بیادی تعلیم یہی ہے وہ توحید ہی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے تو جو چیز توحید کو مجروع کرے گی اس کے بارے میں دو رائیں کیسے ہو سکتی ہیں اس آیت کا تو بوقع و محل بالکل واضح ہے میں نے یہی بات تھی جس کو اصول کے طور پر بیان کیا تھا کہ دیکھیں جب قرآن کوئی بات بیان کرے گا تو قرآن مزید میں کیونکہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں ہم پورے اتمنان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات بہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے اس کو پیش کیا ہمارے پاس موجود ہے ایک کتاب کی صورت میں ہے اس کا سیاق سواق ہر چیز بالکل واضح ہے اگر یہی جو آیت ہے اس کو آپ نکال دیجئے قرآن مجید سے اور ایک جملے کی صورت میں بیان کر دیجئے تو اس کا ایک مطلب میں بیان کروں گا یا ایک آپ بیان کریں گے لیکن یہ قرآن کے سیاق سواق میں تو میں معلوم ہے کہ بات کہاں کہی جا رہی ہے اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ اگر یہ موسیقی کا معاملہ تصویر کا معاملہ فنول لطیفہ کا معاملہ قرآن میں زیر بیعث آگیا ہوتا تو کوئی تردد ہی نہیں تھا شاید زیر بیعث آگئی تو آپ دیکھئے قرآن مجید میں کس خوبی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اس کا کون سا پہلو قابل مضمت ہے اور کون سا پہلو بالکل جائے اگر مبارد یہ بیان کر دیا نا قرآن مجید نے تو قرآن اگر بیان کرتا تو ایسے ہی ہوتا یہ توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ سر پسر بعض روایات پر مبنی ہے اور ان روایات میں سے زیادہ تر روایات جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ سب کی سب ضعیف روایتیں ہیں چند روایتیں ہیں جو اس کے معاملے میں کہا جا سکتا ہے کہ حسن ہے یا زیادہ زیادہ کہا سکتا ہے کہ ایک آدھ روایت ہے اجماع امت ایک بڑی چیز ہوتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ اجماع ہے یا نہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تیہ کر لیا جائے کہ یہ معاملہ اصل میں کہاں زیرے بیس آیا ہے تو میں نے یہ توجہ دلائے کہ یہ روایات میں زیرے بیس آیا ہے اور روایات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ روایات ایسے نہیں ہیں کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیانی اس میں نکل کر دیئے گئے ہیں اس میں ایک بات حضور نے اگر کہی ہے تو بعض وقت بڑے اجماع کے ساتھ فرما دی ہے بعض وقت اس خاص موقع پر کہہ دی ہے اس کو سمجھنا ناگزیر ہے جیسے وہ بات ابھی انہوں نے پیش کی نا قرآن کی اقائد پیش کی تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ ایک روای اس کو بیان کر دیتا تو آن ممکن ہے کہ ہم اس تردد میں پڑھ جاتے کہ شاید یہاں پر تصویروں کی حرمت بیان کی گئی لیکن واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ یہاں وہ چیزیں زیر بیعث ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے جن کی پرستش ہو رہی ہے اور اس وجہ سے کوئی تردد نہیں ہوا یعنی آپ نے بھی اتفاق کیا میں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ اگر اس نویت کی کوئی تصویر کوئی مجسمہ بنایا گیا جس کو لوگ پوچھتے ہیں جسے معبود بناتے ہیں کسی ایسی شخصیت کو کسی ایسے تواہم کو مجسمہ کی شکل دے دی گئی ہے کہ جس میں پرستش ہو رہی ہے تو شرک کو اس میں کوئی شمعی نہیں ہے کہ ایک ملکل واضح ہو جائے گا تو میں نے یہ تبدید آئی آپ کو وہ یہ تھی کہ اب ہمیں روایتوں کو بھی اس ذاویس دیکھنا چاہیے یعنی روایات کے اندر جب کوئی بات بیان ہوتی ہے تو زورت بیس یہ نہیں ہے کہ بیان ہو سکتی یعنی ہو سکتی لیکن دو باتیں بالکل واضح ہوگی ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ یا تو وہ مسلمہ کے فطرتی کا بیان ہوگا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر جھوٹ کے معاملے میں کوئی بات کسی روایت میں بیان ہوئی ہے تو حصل میں وہ فطرت کا مسلمہ ہے اس کے کسی اطلاقی پہلو کو حضور بیان کر دیں گے کسی خاص چیز کی طرف پوجود لائے دیں گے یا پھر قرآن مجید نے کوئی اصول بیان کیا ہوگا اور روایات کے اندر اس اصول کی بنیاد کے اوپر کوئی اپلیکیشن کا کوئی اس کے اطلاق کا مسئلہ ذریعہ بیس آگیا ہوگا روایات کا دائرہ یہی ہے یعنی روایات یہ نہیں کرتی کہ وہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کر دیں وہ تو جو قرآن و سنت میں دین بیان ہوا ہے یا جو آپ کی فطرت کے اندر دین کی ہدایت موجود ہے اس کی تفہین کرتی ہیں تبین کرتی ہیں واضح کر دیتی ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کوئی ترہیب ترہیب کی بات کرتے ہوئے کسی بات کی طرح بشارہ کر دیا تو سارے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت ہے جو صحت کے میار پر پھری اترتی ہے تصویر کے معاملے میں یہ موسیقی کے معاملے میں یہ ایک روایت ہے تصویر کے معاملے میں بہت سی روایات موسیقی کے معاملے میں یہ ایک روایت ہے اور یہ وہی روایت ہے جو بخاری میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یہی مشہور روایت ہے اب آپ اس روایتی پر غور کیجئے یعنی اس روایت کے اندر یوں نہیں ہے ترجمہ کے جانسہ اب اس روایت کا میں ابھی ارز کر رہتا ہوں یعنی اس روایت میں یہ نہیں طریقہ اختیار کیا گیا کہ رسالت مارب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز کی حرمت کے بارے میں کوئی صریح الفاظ استعمال کر دی ہیں بلکہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ میری امت میں ایک زبانہ ایسا بھی آئے گا جب ان چیزوں کو لوگ حلال سمجھنے لگ جائیں گے اب اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں جو پیغمبروں کا عام طریقہ ہیں نہایت اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور اس اجمال کو ہم دین کی تعلیمات کی روشنی میں عمومی مسلمات کی روشنی میں کھولیں گے پہلی چیز کو لے لیے اس میں بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ شرمگاہ کو حلال کر لیں گے سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے یہ معنی لے سکتا ہے کہ ہر شرمگاہ لوگوں کے لئے ممنوع ہو گئی نکال رہی ہے بلکل یعنی اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کے حدود میں کون سے معاملات حلال کیے گئے ہیں کون سے معاملات حرام کیے گئے ہیں یہ دیکھیں گے نا آپ بلکل یعنی اس کا جائزہ لیں گے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لئے کوئی کشش کا یا زینت کا پہلے پیدا کیا ہے تو اصولی بات قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علال اطلاق حرام ہو سکتی ہے لیکن نگاہ کے صورت میں تو یہ سمت ہے ظاہر بات ہے کہ اگر شرمگاہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو ایک اجمال میں استعمال کر دیا گیا اب ہم یہ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کریں کہ اسلام میں تو خدا کے پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ اصل چیز رہبانیت ہے جنسی تعلق کسی سے قائم نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زبانہ آئے گا جس میں لوگ شرمگاہ کو پہلی مرتبہ حلال قرار دیں گے ایسا تو نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے جو توجہ جلالہ مقصود تھا کہ کسی روایت میں جب کوئی بات آتی ہے تو اس کے سارے حدود قیود نہیں بیان کیے گئے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک چیز کو علامت کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے بعض اوقات وہ چیز بیان کر دی جاتی ہے اس کے لوازم پیشن نظر ہوتے ہیں مثلا میں ایک روایت کی آپ کو مثال دوں گا کچھ برطن تھے عرب میں جن میں لوگ شراب بناتے تھے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی مشہور روایتوں میں سے ان برطنوں کا ایک موقع پر ذکر کر کے کہا کہ یہ ممنوع ہے کوئی وفت آیا تھا غلوانہ ملنے کے لئے تو آپ نے دبا اور ہنتم اس طرح کے بعد برطن تھے جو لوگ بنا لیتے تھے جن میں شراب میں خمیر اٹھایا جاتا تھا تو آپ نے ان درطنوں کا نام لے کے شکا کہ یہ ممنوع ہے جو آدمی بھی ساری روایت کو دیکھتا ہے اس کا پس منظر دیکھتا ہے اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل چیز درطن نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو شراب بنائی جا رہی ہے اس کو ممنوع قرار دے رہا ہے تو اس روایت میں یہ جو بخاری کی روایت ہے کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ان چیزوں کو ممنوع قرار دے ہیں ان ساری چیزوں کا آپ جائزہ لیں تو وہ سب چیزیں یہ تقاضی کرتی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے ان کے حدود متعین کیا جائے ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے پہلی چیز اس میں جو بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ شرمگاہوں کو حلال قرار دے رہیں گے تو شرمگاہوں کے بارے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی شرمگاہ حلال ہے کون سی شرمگاہ حرام ہے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے یہ جنسی تعلق کی تعبیر ہے لیکن جنسی تعلق بیویوں کے ساتھ حلال ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جنسی تعلق کو ایک دائرہ میں حلال قرار دیا گیا ہے دوسرے دائرے میں حرام قرار دیا گیا ہے تو ہم فوراً آدمی کو توجہ دلائیں گے کہ بھئی یہاں پر ہر جنسی تعلق ممنوع نہیں قرار دیا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو رہبانیت اختیار کر لینی چاہیے اور ان کو کوئی تعلق نہیں لکھنا چاہیے خواتین کے ساتھ یہاں جو بات بیان کی گئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلق کی بہت سی صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہوا ہے وہ ہم قرآن سے بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عمومی حدایت سے بھی جانتے ہیں چنانچہ بیویوں کے علاوہ اگر آدمی اس نوعیت کے معاملات کرتے ہیں تو یہ قرآن کی روشنی میں ممنوع ہے اس روایت کے اندر بھی ان کی ممانعت کر دی گئی ہے آپ دوسری چیز کو دیکھئے ریشم ہے مثال کے طور پر اب یہ ہے کہ ریشم کے بارے میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریشم میں بجائے خود کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے کسی اصول پر سمجھیں گے نا اس کو یعنی یہ فہم یہ بصیرت ضروری ہے اگر اس فہم اور بصیرت کو آپ ایک طرف رکھ دیں گے تو پورا کا پورا دین بیمانی ہو کر رہ جائے گا تو آپ اس کو سمجھ رہے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اسراف کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تکبر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے نمائش کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تمام روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تکبر اور نمائش کی جو چیزیں تھیں برطن تھے سونا چاندی تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں لوگوں کو توجہ درائی کہ ایک بندہ ممن کو اس طرح کے لباس نہیں پیننے چاہیے اس طرح کی وضاقتہ نہیں اختیار کرنی چاہیے اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی ظاہر ہے کہ ریشم اس پہلو سے دیکھا جائے گا اچھا جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو دیکھیں گے آپ تھوڑی سی موسکتہ دا ہو جائے خواتین پہ تو علی الاطلاق جائز ہے خواتین پہ لیے جب آپ ریشم کو اس ذاویے سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ ریشم کا نہیں ہے یعنی اس زمانے میں اگر ریشم میں یہ چیز تھی آج کسی اور چیز میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو تکبر نمائش یہ چیزیں ہیں جو ممانیت کا باعث بن رہی ہیں جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ پیغمبر کیسے اجمال سے بات بیان کرتے تھے یعنی ان کے زبانے میں ایک چیز میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو اس کو آپ نے موضوع بنانی ہے اسی طرح سونے چاندی کے بارے میں بعض آپ کو روایات ملیں گی سونے چاندی کے برطلوں میں کھانے پینے کے بارے میں ملیں گی یہ چیزیں رفائیت کی علامت سمجھی جاتی تھی اس کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے تھے ایک اور روایت کے اندر یہی بات لباس شورت کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ لوگ جس طرح ہمارے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بعض چیزیں ہسٹیوٹر سیمبل بن جاتی ہیں تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے آپ دوسروں پر دوزم آتے ہیں دوسروں پر اپنی برطری کا اظہار کرتے ہیں دوسروں پر اپنی برطری کا اظہار کرتے ہیں انسان کے اندر ایک ہے تفاقہ برطری کی جبلت تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم ریشم کو یہاں دیکھیں گے کہ لوگ اسے حلال کر لیں گے تو اس سے دہا ہے کیونکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ چیز نہیں رہے گی کہ وہ اعتدال اور توازن کے ساتھ زندگی بسر کریں وہ تقبر اور رمائش سے بچیں وہ ان سب چیزوں کے استعمال سے استناب کریں کہ جو دوسروں کے لئے برطری ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں بلکہ نہائیت اعتدال اور توازن کے ساتھ جمالیات کی حص کی تسکین کرتے ہوئے زندگی بسر کریں یہ معلوم ہوگا اس سے لتیجے میں آپ اس کے بعد اگلی چیز کو لے لیجئے اس میں دین کیا گیا کہ شراب کو اب ظاہر بات ہے کہ شراب کے لفظ استعمال ہوگا وہ خمر ہے تو ایک آدمی اگر حقیقت کو نہیں سمجھتا تو وہ یہ کہے گا کہ انگور کی شراب ہے خمر جس کو کہتے ہیں یہ تو ممنوع ہے باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ اصل چیز نشا ہے نشا کیونکہ اکل کی نجاست ہے اور یہ چیز بھی ہے یہ ایسا ہمارے فقہ میں بحث بھی رہی ہے کہ کس قسم کی شراب جائز ہے اور کس قسم کی ناجائز ہے پھر آپ اگر اس زابیے سے نہیں گوھر کریں گے تو اسی طرح کی بحثیں کریں گے اس طرح گوھر کریں گے تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اصل چیز نشا ہے جب نشے کو ممنوع قرار دینا ہے تو صرف انگوری کی شراب نہیں بلکہ ہر در چیز جو نشا پیدا کرتی ہے آج کے زمانے میں پچاس چیزیں اور ہیں نشا پیدا کرتی ہیں تو یہ سمجھیں گے آپ اس کو بینہ ہی اسی طرح کا معاملہ معظف کا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سازوں سے آواز نکلتی ہے گلے سے آواز نکلتی ہے اس سے بھی ان کو کیا دشمنی ہے تو آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی اصل یہ چیز مقصود نہیں ہے جیسے میں نے قردی دلائی نا تو برطلوں کا ذکر کر کے حضور نے بیان کر دیا تو اصل میں برطلوں کو ممنوع اقرار دینا پیش نظر نہیں تھا بلکہ موسیقی کے ساتھ کچھ مزامین کا ابلاغ کیا جاتا ہے وہ مزامین کیا ہیں وہ برے بھی ہو سکتے ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں زیادہ پر برے ہوتے ہیں اخلاقی حدود میں ان سے تجاوز کیا جاتا ہے لوگ عام طور پر جو اس کے ساتھ اشتگال رکھتے ہیں جو پھر اخلاقی حدود کی پیر بھی نہیں کرتے اور اس میں حدود سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ آپ کے نفس کے اوپر بھی آلود گیا ہے یہ ساری باتیں شائری میں بھی پہی جاتی ہیں یہ ساری باتیں شائری میں بھی پہی جا سکتی ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ معذف کا لفظ جو ہے وہ اصل میں علی اطلاق نہیں بولا گیا بلکہ ان کے استعمال کے لحاظ سے اس کو بولا گیا ہے میں نے آپ کو چاروں چیزوں کا تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ دین کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کسی چیز کا جائزہ لیے بغیر اس کی بنیاد کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں حکم ہے حضرت صاحب آپ نے کہا ایک ہی روایہ تھا جبکہ ہمارے علمت جو کئی روایہ تھے جو بیان کی جاتی ہیں مثال کا طور پر بڑی مشہور روایہ تھا کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا دو آوازیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ بری آوازیں ہیں ایک وہ نوحہ جو کسی مصیبت کے وقت کیا جائے اور دوسرا گانا بجانا جو خوشی کے وقت کیا جائے ملکہ ٹھیک بات ہے مجھے تو اس کو سن کے کوئی طرح دنیا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہم کو کیا سکھایا ہے اگر آپ کے ہاں کوئی غم کا موقع پیدا ہو گیا موت ہو گیا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو جزا فضا نہیں ہونی چاہیے رویہ تو جا سکتا رہا اس میں کچھ تھوڑی سے آواز بھی بیانت کو نکلاتی ہے لیکن اگر آدمی بیان کرنا شروع کر دے پیٹنا شروع کر دے چہرہ نوچنا شروع کر دے جس طرح کے عورتیں عام طرح پر کرتی تھیں تو آپ کہیں گے نا کہ یہ چیز اخلاقی حدود سے تجاوز کر گئی ہے یہ صدر کی اس صفت کے منافع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن سے جس کا تقاضہ کیا ہے کہیں گے نا یہ بات آپ اسی طریقے سے اگر کوئی جشن کا موقع ہے اور اس موقع اوپر آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ خوشی بہت طوفان کی طرح اول پڑی ہے لوگوں کے اندر وہ توازل وہ وقار نہیں رہا جو رہنا چاہیے اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو ان سارے حدود کی عود میں اس بات کو بھی سمجھ لیں گے کہ لوگ جب اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہر طرح کے حدود کو پلانگ جاتے ہیں اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کو ایک باوکار مسلمان کی حصیت سے اگر خوشی بھی کرنی ہے تو خوشی بھی کرنی چاہیے یہ اب لحاظ نہیں کرتے تو یہ چیز اصل میں پیغمبر نے بتایا کہ ناپسندید آیا اس چیز سے قرارت ہوتی ہے ایسا بھی ہے کہ کہیں یہ صد زریعے کے طور پر تو یہ چیزیں نہیں حرام قرار دی گئیں کسی آپ نے بھی خود کہا کہ عام طور پر لوگ اس میں حدود و قیود کے عادی نہیں رہتے اور وہ اس کا پاس بھی نہیں رکھتے اخلاقی طور پر بھی تو اس لئے صد زریعے کے طور پر ان چیزوں کو بلکل ممنوع قرار دے دیا گیا آپ تب سوال لے رہتے ہیں گر کوئی ہیں اس وقت جو معاشرے کے مثال کے دور پر ہمارے سامنے ہی ہیں معاملات تو لوگوں نے جو میار مقرر کیا تو پھر اگر فرد کی سطح پر جائیں گے تو ہر ایک کا پھر وہ منفرد ہوگا ہم کس طرح طے کریں گے کہ یہ اخلاقی حدود سے باہر کی چیز ہے اور یہ اندر کی چیز ہے اس کو یہ دو سوال لے کرتے ہیں دین کے مخاطبی بنانی طور پر فرد ہے یعنی یہ فیصلہ مجھے یا آپ کو کرنا ہے تو ظاہرہا ہم علم اکل کی روشنی میں کریں گے جب یہ فیصلہ کریں گے تو اگر ہم دیانتدار ہیں تو اہل علم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھیں گے ان کی آر آ لیں گے ان کے دلائل سنیں گے اچھی طرح سمجھ کر فیصلہ کریں گے تو انسان ہی فیصلہ کرتا ہے سوال یہ ہے کہ پیغمبروں نے جب اپنے دین کی دعوت دی تو انہوں نے اس موقع پر کیا کیا انہوں نے بلال کو مخاطب کیا صدیق کو مخاطب کیا فاروق کو مخاطب کیا انسانوں کو مخاطب کیا ان کو مخاطب کر کے کہا میں یہ دین لے کے آیا سیدنا مسیح علیہ السلام آئے تو انہوں نے یورو شرم کی گلیوں میں کن لوگوں کو مخاطب کیا تو دین کا مخاطب فرد ہے ہمارے بہت سے لوگ اس طرح کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فیصلہ فرد ہی نہیں کرنا ہوتا ہے وہ علماء کی آراء کو بھی دیکھے گا اچھی طرح سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا میں بھی آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کوئی دوسرا آدمی مجھ سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے چھے لوگوں کی رائے مختلف تو میرے نزدیک کسی روایت کو سمجھنے کیلئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بات اس میں بیان کی گئی ہے اس پر غور کر کے دیکھا جائے کہ وہ کس حصول پر مدنی ہے دین یہی معاملہ تصویروں کا ہے تصویر پیانے سے پہلے ایک سوال میں چاہتا ہوں موسیقی کے حوالے سے جو بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی جو ہمارا روایتی نخت نظر ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں اور یہ بھی ذکر ہوا کہ ان پہ اجماع ہیں کہ ناجائز ہیں ایک روایت ہے بخاری کی اور بلکہ صحیح روایت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عید کے موقع پر حضرت عائشہ کے پاس کچھ بچیاں دب وجہ کے گانا گا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہا موجود تھے آپ نے منع نہیں کیا سید نابو کو کہتا تصریف لائے انہوں نے سخت کلمات کہیں منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں جانو دیں ان کی عید کا موقع ہے تو یہ بات ایک تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کنٹرڈکشن کیوں ہیں احادیث کے اندر آتی ہے شادی کے موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترہید دی اور پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی کی کہ تم نے کسی گانے والی کو ساتھ بھیجا ہے تو یہ بھی اسی میں چیز آتی ہے تو آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں میں نے یہی تو بات آپ خدمت میں ارز کی ہے کہ جب کسی روایت میں کوئی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ باقی معاملات میں کیا کہا گیا ہے کیا بات بیان کی گئی ہے اصل میں کسی چیز کے بارے میں ہم پہلے ایک ذہنی تصور قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سخت سے سخت بات کرتے چلے جاتے ہیں اور اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس کی بجائے یہ ہے کہ جو بات اس روایت میں بھی کہی گئی ہے بخاری کی جس روایت کا ہم ذکر کر رہے تھے جس میں ایک آگیا ہے کہ لوگ قیامت کے قریب یا آباد میں یا میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو حلال کر لیں گے تو میں نے اس کی ارام دیکھیں گے اس کی کیلوئیت ہے یعنی موسیقی کے معاملے میں یہ بات بلکل واضح ہے کہ اصل چیز اس کے مضامین ہیں وہ مضامین ہیں جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ آپ جنسی معاملات کا افشا کر رہے ہیں آپ بلکر قسم کی باتیں بیان کر رہے ہیں آپ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو اخلاقی حجود سے متلاوز ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں میں بھی یہ محسوس کروں گا کہ یہ بات بری ہے آپ بھی یہ محسوس کریں گے کہ یہ بات بری ہے یہ کنٹریڈکشن تو گہرے نکتہ لگر میں پیدا نہیں ہوتی یہ ان لوگوں کے ہم پیدا ہوتی ہے جو پہلے ایک نہائیتی سخت بات وہاں سے اخذ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا موقع پر اس بات کو گوارہ فرمایا فلا موقع پر لوگوں کو روک دیا کہ لوگوں کو نہ روکو کسی موقع پر یہ تک کہہ دیا کہ کسی کو بھیج دینا تھا ساتھ یہ ساری باتیں جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کی وہ توجیحات کرتے ہیں اس وجہ سے یہ تصور آتا ہے اسلامی ساز کا کہ دف اسلامی ساز ہے یہ جائز ہے تو یہ اسلامی ساز کا تصور کیا ہے یہ بات شئیہ ہے کہ ساز اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتے اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو مضامین بیان کیا جا رہے ہیں آپ دف بجا کے کیا کہہ رہے ہیں دف بجا کے بچیوں نے رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گیت کا ہے تلال بدر علینا من سنیات الودائے مشہور نغمہ آپ کے معلوم ہے یہ تو کس کا آدمی روح وجد میں نہیں آ جاتی اس کو سننے کے بعد کوئی اس میں نکیر کا پہلو نہیں کسی اور ساز کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے ہمارے حاصل میں دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کو جیسے کہ وہ اطلاع کی طور پر بیان ہوتی ہے وہ لے رہتے ہیں لوگوں نے خیال کہ اچھا ایک روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ معاذف ممنوع ہے اور دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ دف کو گوارہ کیا گیا ہے تو اب یہ دف ایک ساز ہے کہ جس کو جائز کنا پینا چاہیے میرے نزدیک یہ سوچنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود اس روایت کے اندر بھی جو بات کہی گئی اس کا مددہ اس کا مفہوم کیا ہے میں نے آپ کو ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے بتایا کہ جو بات بھی کہی گئی ہے اس کو دین کے مجموعی حدود میں دیکھا جائے گا باقی روایات میں دیکھا جائے گا یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی اقلی طور پر کہ اس میں خرابی کا پہلو کیا ہے تو خرابی کا پہلو کیا کلام موضوع میں ہے جیسے اسلامی ساز کا تصور یہاں سے پیدا ہوئے کہ بعض سازوں کا نام لے کہ آپ نے ان کو ممنوع قرار دیا ہے غالباً طبل کے لیے قوبے کا لفظ آتا ہے اس کو آپ نے عالو اطلاق جو ہے ناجائز خرابی میں نے روایت کا اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں جو لفظ قوبہ آیا ہے اس کے بارے میں تو خود محبت کی ان کے مادان اختلافات ہیں کہ اس کے مامی کیا ہے دیکھیں جب حرام اور حلال کا فتوہ دینا ہو کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ اللہ کے دن میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے تو اس کے لیے اس طرح کی اسالیب نہیں اختیار کیا جاتے ہیں بات کو بازے کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ مضامیر داؤد کے بھی ہیں اور مضامیر شیطان کے بھی ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تورات میں تو زبور کی کتاب نکال کے پڑی ہے نا بائبل کے اندر اس میں تو ہر مضمور کے شروع میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ مضمور ہے جو داؤد نے فلان ساز کے ساتھ لیا ہے اور اللہ میں نے اس کی تبدیر نہیں کی کہ انہوں نے ساز کے بغیر کرنے کا کوئی سوال نہیں اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے اور ان کے غناء کو اور ان کے اس طرح تسبیح پڑھنے کو اور ان کے اس طرح حمد پڑھنے کو قرآن مجید میں خراجت حسین پیش کیا وہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کے علم میں تھیں ان میں جو بات کہی کہ یہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی اگر اس چیز کو اس درجے ممنوع قرار دیا گیا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اس کی بداحت کر دینی چاہیئے تھے آپ کا کچھ سوال سوال یہ تھا کہ موسیقی کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تو سازوں کا ذکر ہم نے کیا اس میں ڈسکس کیا کہ دف ہے اور مختلف ہے ان کا ذکر بھی آگیا لیکن ایک اہم چیز موسیقی میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی شاعری کیا ہے تو شاعری میں جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں اچھے پیلو بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن دیکھنے میں یہاں تھا کہ ہمارے ہاں شاعری ہوتی ہے زیادہ تر وہ عشق و محبت سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے چلے والگر تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے وہ تو ایک عام سی بات لیکن زیادہ تر شاعری جو موسیقی میں پائی جاتی ہے وہ عشق و محبت سے ریلیٹیڈ کم سے کم ہوتی ہے تو اس کی حدود پھر کیا صرف یہ ہو جائیں گی کہ ہم غینا کے ساتھ نات پڑھ سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں یا ملی نغمیں گا سکتے ہیں صرف یہ تو اصل میں سوال اب موسیقی سے نکل کر شاعری کی طرف آگیا ہے یہ سوال بلکل ٹھیک انہوں نے میرے موقف کا مطابق کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس روایت میں جو بخاری کی ایک کی میں نے ارز کیا ہے کہ صحیح روایت ایک ہی ہے اس روایت کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہوئے ان میں ماز بول کر در حقیقت اس کے نظامین ہی مراد دیئے گئے یعنی ہر بول کر جس طریقے سے شرمگاہوں کی وہ صورتیں مراد دیئی ہیں جو اللہ تعالی نے ممنوع قرار دی جس طرح خمر بول کر اس سے نشاور چیزیں مراد دیئی ہیں نہ کہ مقصود صرف اغور کی شراب کو ممنوع کرنا ہے ریشن بول کر در حقیقت تقبر کے اور نمائش کے وہ سارے پہلو مراد لیئے گئے ہیں جو انسان عام طرح پر اختیار کرتے ہیں اور ان کو حضور نے ناپسان کیا ہے بالکل اسی طرح معذف بول کر یعنی آلات بول کر در حقیقت ان سے جو مضامین بیان کیا جاتے ہیں جن کا ابلاغ کیا جاتے ہیں مراد ہی بھئی ہے شائری میں بھی وہی زیرے بیس آئیں گے شائری میں بھی اصل چیز انفاظ یا اس کا موضوع ہونا یا اس کی بحر نہیں ہے کہ یہ متقارب میں ہے یا حضرت میں ہے اس وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے یہی معاملہ اس کا ہے غنا ہے آواز نکلتی ہے آپ کے گلے سے نکلتی ہے ساس سے نکلتی ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ مضامین آپ کیا ہیں جن کا ابلاغ کر رہے ہیں تو وہ نے بالکل ٹھیک سوال کیا کہ مضامین اصل چیز ہے تو مضامین کے اندر دیکھی ایک چیز ہے جو ممنوع ہے دین کے اندر وہ ہے فواہش یہاں بھی ہم قرآن سے چلیں گے قرآن مجید میں کیا کہا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فواہش ممنوع قرار دی ہے فواہش کا مطلب کیا ہے فواہش کا مطلب یہ ہے کہ جن میں یا تو جنسی معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہو یا جنسی آزا کے معاملے افشا کر کے بیان کر دیا جن کو انہوں نے بیان کر دیا کہ اس طرح کی ولگر چیزوں کو تو آدمی سمجھ لیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ممنوع ہے اس کو دین نے ممنوع قرار دیا اس کو قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے یہ مسلمانوں کی تہذیب میں کسی درجے میں بھی در نہیں آنا چاہیے اس طرح کے معاملات میں دین کا رجحان ہی یہ ہے کہ یہ ایک دائرے کے اندر معاملات رہنے چاہیے اور اس کو اس نے متعین کر دیا ہے تو فواہش کی نویت کی کوئی چیز موسیقی پر گائی جا رہی فواہش کوئی نویت کی چیز جو وہ شائری میں بیان ہو رہی ہے ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا عشق اور محبت کے جو معاملات ہیں وہ اگر ایک پاکیزہ طریقے سے بیان ہوتے ہیں اور اس میں کسی خاص شخصیت کو متعین کر کے کوئی بات نہیں کہی جاتی اس کو کبھی بھی ممنون ہی قرار دی دیا گیا لیکن میں اس کے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ عرب کا بڑا مشہور شائرہ زہر زہر کا بیٹا ہے قاب بن زہر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بھی کرتا تھا اور بہت سے معاملات میں بہت معاند کی حیثیت سے سامنے تھا مکہ فتح ہوئے اور بھاگ گیا لوگوں نے اس کو توجہ دلائی کہ تم حاضر ہو جاؤ تم معاف کرتی ہے جاؤ گے چنانچہ یہ حاضر ہویا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس موقع کے اوپر اس نے قصیدہ پڑا وہ قصیدہ معلوم معروف ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے وہی قصیدہ ہے جس کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برائرہ راست پیش کیا گیا شروع کہاں سے ہوتا ہے آپ یہ جانتے ہیں اگر عربی شائری کو آپ نے دیکھا ہوگا تو عربی شائری میں قصیدہ تشبیت شروع ہوتا ہے اور اس میں پہلے در حقیقت اشک و محبتی کی باتیں ہوتی میں بیان کی جاتے ہیں عمرال قیس کا قصیدہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے لبیت کا قصیدہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے جتنے بھی عربی کے سائد ہیں زیادہ تر وہ جدائی کے بیان سے شروع ہوتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ پڑاو ڈالا ہے کچھ خیمے لگے ہیں وہاں کچھ عشق محبت تب عاملہ ہو گیا ہے اس کے بعد پر شائر کسی دوسرے زمانے میں وہاں گیا اس نے دیکھا کہ وہاں جو اقبال نے بیان کیا ہے کہ آگ بجی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہو جاتی تھیں اس کے حوالے سے وہ شیر کہتے تھے اس میں بعض اوقات ایسی خواتین کے یعنی یہ کوئی متعین خواتین نہیں ہوتی تھی نام اندرک لئے تھے جیسے سلیمہ ہے جیسے سودہ ہے جس طرح سواد ہے اس طرح ایک کچھ نام بھی تھے جو اس میں آ جاتے تھے زہر نے جو قصیدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ بانت سواد اور قلب اليوم مبتول سواد چلی گئی ہے اور اس کی جدائی میں دل زخمی یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گرز کر کے اس میں اسی طرح جیسے عرب شائر قصیدہ کہتے ہیں حضور کی شان میں بھی بہت سے اشار کہے ہیں آپ فرمائیں کہ شاید آپ نے توجہ سے نہ سنا ہو اس واقعے میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اس میں ایک مصرہ یہ بھی تھا حضور کے بارے میں فرمائے انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ہندوستان کی تلواریں عرب میں عام طور پر بڑی شورت رکھتی تھی حضور نے اس کی تسیح کیا اور آپ نے فرمایا کہ یوں کہو وہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک برانہ تلوار ہے اس کے مطمئنی یہ ہے کہ بہت غور سے آپ نے وہ سارا قصیدہ سنا ہے لیکن تشبیق پر کوئی نقیر نہیں کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ بعض متین خواتین کے نام یعنی کسی کی بہن بیٹی کا نام دے کے تشبیق کرتے ہیں اس پر تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز اخلاقی حضور سے متجاوز ہے لیکن باقی جس طرح کی اشار کہے جاتے تھے بیسی اشار کہے جاتے تھے تو یہ ایک پاکیزہ ماحول کے اندر عشق کے محبت کے معاملات جیسے بیان ہوتے ہیں آپ غالب کی غزل پڑتے ہیں میر کی غزل پڑتے ہیں یہ لوگ بھی بعض وقت حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں یعنی اس طرح کے اشار کہہ جاتے ہیں کہ جن اشار کے باہر میں ہم جو کہیں گے کہ یہ سکاہت سے گرے ہوئے ہیں لیکن عام طور پر اس طرح کے معاملات میں وہ کسی طرح کی ہی جان تعدا نہیں کرتے ہیں ان کے اندر بڑی لطافت بڑا جمال بڑا خسن بڑی نفاست خسنے بیان ہوتا ہے اور انسان کے لطیف جذبات ہے محبت کے جذبات یہ ہے یہ اپنی جگہ ایک لطیف جذبات ہے ان کو بیان کرتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے یہ چیزیں ہم نے کبھی محسوس کی ہوتی ہیں وہ کسک وہ کھٹک جو کبھی ہمارے دل میں آئی ہوتی ہے اسی کو ایک شاعر خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیتا ہے اور اس طرح جذبات کا باہمی ابلاغ ہو جاتا ہے لیکن نظامین میں یہ چیز کوئی ممنوع نہیں ہے ٹھیک ہے جیسا بسنا مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری اس وقت ہو چکا ہے محسوس کی کے معاملے میں کہ یہ چیز غلبہ پا گئی ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے دوسری طریقے یہ بات بھی ہے کہ یہ انسان کو لہو لعب میں مبتلا کر دیتی ہے اور قرآن میں بھی جو بات بیان کی گئے اللہ والحدیث کے حوالے سے تو کم سے کم اس کا جو اطلاق اس وقت ہو رہا ہے وہ تو غلط ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر اس پر پابندی لگا دینی شاہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر پابندی لگا دیں گے پہلی چیز دوسری ہے کہ لوگ پابندی قبول نہیں کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ پابندی لگاتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ اس حد سے تجاوز تو نہیں کر رہے کہ جس کے بعد لوگوں کیا بغاوت پیدا ہو جائے جاتی ہے یہ ٹھیک ہے شاعری کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے افسانے کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے ڈرامے کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے لیکن ہمیں ہر حال میں لوگوں کو یہی بتانا چاہیے کہ یہ اخلاقی حدود ہیں ان حدود کی پاسداری کریں یہ پابندی لگانے سے کیا مراد ہے دیکھیں اسلام کا مراد یہ ہے کہ وہ تو اصل میں فرد کو مخاطب کر کے یہ کہہ گا کہ تم اپنی پاکیزگیہ نفس کی طرف آگے بڑھو تم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو تمہارے اندر وہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ جو جذبات سالے جذبات ہیں انہوں نے بھی اس آیت کا حالہ دیا تھا وہاں بات بلکل ٹھیک ایک طرف خدا کا تغمبر دین کی دعوت دے رہا ہے قرآن سنا رہا ہے حقائط واضح کر رہا ہے آپ کو خدا کی طرف بلا رہا ہے آپ اس کے راستے سے روکنے کے لیے ایک شاعری کی مجلس منطب کر لیتے آپ وہ شاعرے کا اعلان کر دیتے میں کہتا ہے چھوڑ دیجئے ان فنویل لطیفہ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ خدا کا تغمبر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے آپ نے کہا کہ اس کے راستے سے روکنے کلکٹ میں اس کے نکات کر دیتے ایک جائز چیز ناجائز ہو جائے گی نا اس موقع تو کسی چیز کا استعمال کیا ہے موقع اور محل کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہی لہب ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا نا سورہ جمعہ میں کہ کھیل تماشے کا کچھ بادار گرم کا کچھ تجارت ہو رہی تھی تو بعض لوگ حضور کو ختمہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے اب وہاں اصل چیز جو ممانعت کا باعث بن رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختمہ دیتے ہوئے چھوڑ جانا ہے آپ یہ مانتے ہیں نا کہ بے و شرع خرید و فروض بلکل جائز ہے تجارت تو ممنوع نہیں ہے لیکن جب جنہوں کے ختمے کے لئے خطیب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت ممنوع ہو جاتی دین میں کوئی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کرتے ہیں اس کا موقع اور اس کا محل کیا ہے سوال یہ ہے کہ میں آپ گفتگو کر رہے ہیں والد صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے یا میرے ایک بزرگ آگئے ہیں ہم ان کی پرواہی نہیں کرتے ہیں گفتگو بھی اس موقع پر ممنوع ہو جائے ہیں ایسا موقع اور محل ہے اب بحث سمیٹ نہیں ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے ایک آخر سوال دو اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک آخر سوال کیونکہ وقت ہمارے پاس محفی جگہ بہت کم رہ گیا ہے وہ سوال ایک یہ تھا جائے صاحب کی جو رضوان صاحب نے بات کہی تھی کہ اجمع امت ہے کہ موسیقی کی حرمت کی اوپر تو کیا واقعی اجمع امت ہے یا پچھلے قدید دیکھیں زیادہ تر فقہہ جو ہے انہوں نے اسی طرح سمجھا ہے جیسے آپ نے ایک پداہ بھی بیان کر دیا تھا لیکن ایسے اہل علم رہے ہیں مثلا امام ابن حضم نے بڑی شدید تنقید کی ہے لوگوں کے موقع پر اور اس طرح کی بعض روایقوں کو پیش کر کے جن کا حوالہ انہوں نے بھی دیا ہے انہوں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی علال اطلاق حرمت کے فتح میں نہ دیا کرو امام غزالی نے بڑی اچھی بحث احیاب میں کی ہے اور پھر یہ بڑیات کے ساتھ بتایا ہے انہوں نے کہ اس کے حدود قیود ہیں انہی کے اندر اس کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے موجودہ زمانے میں بہت سے اہل علم ہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کے معاملے میں اس طرح کی آراد دیئے تو اجماع کی در سے واقع ہو گیا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں پر اس رائے کا غلبہ ہو گیا ہے بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اور فرض کر لیجئے کہ ایسا ہو بھی تو یہ فہم ہے ہمیں تو اصل میں اللہ تعالی کی کتاب کی پیروی کرنی ہے پیغمبر کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے میں نے آپ کو روایت کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اگر اس روایت کو علی اطلاق لے لیا جائے اس کے الفاظ جیسے ہیں ویسے کہ ویسے لے لیا جائے تو بہت سے چیزیں ممنوع ہو جائیں گی کچھ وسط درکار ہوتی ہے بعض اوقات کچھ حدود درکار ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ قیود اس طرح لگائے جاتے ہیں بات سمجھائی جاتی ہے اب آپ اس ذاویے سے پوری روایت کو دیکھئے تو میرے نزدیک بلکل ٹھیک یعنی آخری زمانے میں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ زنا جیسی چیز جس کے بارے میں قرآن مجید بھی واضح ہے کہ وہ تین بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے لوگ اتنے حساس نہیں رہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نبائش اور تفوق اور برطری اور دوس جمانہ اور لباس شورت اور اسٹیٹس کی چیزیں جو ہے ان کو بہت نمائع کرنا یہ چیز جو ہی عام ہوتی جا رہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نشاور چیزوں کے بارے میں ویسے حساس اب نہیں رہے اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسیقی کے آلات کو اور دوسری چیزوں کو اور فنونیں لیتی ہیں فکر کوئی لوگ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس ذاویے سے ساری بات پر دیکھیں تو اس میں کیا ہے یہ بات بلکل معقول ہے سمجھ میں آتی ہے یہ اندازہ ہوتا ہے لیکن آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیسی مدترین صورتحال تعدہ ہو جاتی ہے کہ پھر ترہ ترہ کی تعمیریں کر کے آپ کچھ چیزوں کو مستثنہ کرتے ہیں اچھا یہ دف کو مستثنہ کر دی ہے سوالی ہے کہ دف بھی ایک ساز ہے اچھا آپ نے گلے سے آوازیں نکال لی ہیں گلہ تعدہ کیا ہے اس کو مستثنہ کر دی ہے یہ کہ اس میں دونوں میں فرق کیا ہے یہ تو بلکل ایسے میں عرب گلوکاروں کو سنایا ہو جانتے ہیں یہ تو بلکل ایسے آپ اگر فن موسیقی سے واقع ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں وہ آتی ہے گلے سے نکلنے والی آوازیں ہیں جن کو سازوں کے ذریعے سے یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر ہم ہاتھ سے کپڑا بنے گا تو جائز ہوگا اور اگر مشین بنانے گا تو ناجاز ہو جائے بہت بہت شکریہ جائز صاحب ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملحظہ فرمایا ہماری گفترو کا موضوع تھا اسلام اور فنون لطیفہ اس حوالے سے ہم نے دین کی تعلیمات کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے موسیقی پہ ہم نے آج گفترو کر لی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ تصویر کے حوالے سے تفصیل گفترو کریں اب مجھے رہان مدیوس ہوئی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد اس حالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ الگ ہے اور اس کی شروع وضاق کا معاملہ آپ نے سوال پوچھا کر دی کسی موقع پر کوئی جملہ کہ دیا کسی جگہ کوئی ترغیب ترہیب کی بات کرتے ہوئے کسی بات کی طرف اشارہ کر دیا تو سارے زخیرہ حدیث میں ایک روایت ہے جو صحت کے میار پر پوری اترتی ہے تصویر کے معاملے میں یہ موسیقی کے معاملے میں یہ ایک روایت ہے جو اس میار پر پوری کسیر کے معاملے میں بہت سی روایات موسیقی کے معاملے میں ایک روایت ہے